جو ہمارے مسلمان بادشاہ جن کی ہم بڑی بڑی تعریفیں کرتے ہیں میں خود مغل خاندان سے تعلق رکھتا ہوں ہماری پورک ہے نا اورنگزیب عالمگیر کہتے ہیں جی ٹوپییں منا کے گزارا کرتا تھا ہاں بڑا فقر یہ بتایا جاتا ہے بڑی سادگی تھی ٹوپییں منا کے ساتھ قدر نماز نہیں چھڑی تھی میں نہ پراہوی کو نہیں چھڑیا ہونے نہ نماز چھڑی نہ کو پراہ چھڑیا سارے بھائی قتل کروا دیئے باپ کو بھی جیل میں ڈلوا دیا اور مولویوں کو کانی کرادی فتاہ علمگیریہ لکھوا دیا چودہ سال علماء کو بلا کے روٹی پانی دیا انہوں نے بیٹھ کے فقہ نفیقی فتاہ علمگیریہ لکھ دیا اس کی ایسے عالمگیر اورنگزیب عالمگیر زندہ کیوں ہیں کہ اس کو علماء نے گود میں لے لیا تھا بلکہ وہ خود علماء کی گود میں بیٹھ گیا تھا جا کے اسی لئے وہ رحمت اللہ علیہ اور بڑا گشو اس کے ساتھ لگاتے ہیں اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ پس پچھ ڈال دیتے ہیں کہ اس نے کیا کچھ کی ہے نماز پڑھے تو وہ پڑھے میری سلطان اور رنگزیب عالمگیر کئی اچھین عراضوں نے نسلیں پھلا کر مستے چڑ گئے کہ مولین ساکھ نے عالمگیر اور رنگزیب میں عالمگیر انہوں نے فتاہ علمگیری سے لکھائی اہل حدیث میں فتاہ علمگیری میں کیوں کہ ریکٹوری نہیں کسی دیکھیں کہ عالمگیری کی دہلو تسی اپنے جرمے فتح جنے شروع کی بڑھے تو صحیح اور جو اتنا کرنا ہے کہ وچوں حوالے کٹ وٹ کے قرآن کو لوانے کر رہے تھے ستیار پرکاس لکھ لکھتے ہیں قرآن میں بغامدتہ سارل ایک کوئی انصاف ہوں گا کتاب پڑھو امان دارینا کے بندے نے کیا چیئے کس شاکر سے بات چیئے آپ پہ پتہ پتہ لگی کسی نہیں خراب تو اڑیاں نیچہ خراب اور ہم جے بارمدی رحمت اللہ وآدمی آخری جتے بات دیر دو سو سار ہو گیا مسلمانوں میں ہم جے بارمدی رحمت اللہ وآدمی لبا روزہی نتیجہ پوچھ رہے ہیں اور ہم جے بلی مرکے آگے در میں آنے کارگارے کفر دی پرکسے مارا خدنگے آخری ایک بارمدار سادے تیر جناسی نہیں آئی پھیلے چاہ آخری تیر کفر اور ایمان دی جانے جو آخری تیر سے ہو سوچا نہیں ہے جان دے گیا کفر غرب آگے ایسے ماراک پتر نکلے جب بعض مغریہ نکلے انہوں نے دادے با کم کر دیتا اکبر با کہ ہندو ازم پھرا دے ہو ہندو رانیاں کر دیا ہندو مسلمان ایک کوئی ہونے بھی کہ دین سارے دھی گیا یار کی روا پہنک اسلامی سچا وہی کفر در اکبر کخنہ الہاد دے کہ اکبر پر غریب بعض اندر فسرت دار آدمی ایسے مغر بھی رائے گئی تھی جو سارا ہندوستان راج پوز آگیا داراشکوہ دنگالی داراشکوہ دنگالی داراشکوہ دنگالی کیا کہتا ہے صرف ایسے تمہیں ہندو سو مسلمان کا فونداز ہندو بلکل جنہ اوپین کے خطبہ دینے آگیا شاہدہ آنیا کہا یار مسلمان میں تنہوں بنونا تو نا اکبر آنا گوشتے کارا مسلمان آنا خطبہ دیا لیا ہندوان دا جنہوں گا کاغر پکا یعنی کفر پھیلاؤنی اکبر نے جو کیتا سی داراشکوہ ننگے سرے تو جنہ اکبر دنیا طوران زید لوگ آنے پرام نارتا مارتاں نے کی کر دی بزرگاں بھی تن چار سال سال بھی تمہیں زائے کر دیا مادان چاہ گیا آنیا چاہ میرے ہنگا ہے یا نہیں ہو سکتا کفر پھیل جا میں دیان دے دوں گا اسلام میں بتاؤں تو بے خلا پھر بدخشان دا گورن نماز جدا میں نماز پڑھو نماز گری میدان جنگ پڑھنا سی خلیفہ پڑھنا سی نماز پڑھا جدا دنیا لرز بھی سی یہ میدان جنگ نماز نہیں چھڑھے ینا انتکر ہو سی بدخشان او تیزا گورنر عبدالعفیز خان بغاوت کر قابل تو رہا کلکتے تک حکومت سی مغرا دی کو چھوٹا راج انکار کرتا حکومت زمان سلطان نے قتل آئی کر زور دا وقت آیا ارانہ بیٹھے پکیاں تلینی پھلے زور میدان گرن فوجان کھڑییا سلطان نے جسے انماز زور دا وقت کوہرے تو اترے راکاؤزان ازان قیر میدان جنگ سنتا پڑییا ایسے اتمنہ رسکون دشمن بھی اخلاق کہ یارین پروائی کوئی نہیں کہ میدان جنگ باج خود مات کرائی اتنے اتمنہ رہت دار سکون ریپورٹنا نے دسیا داکہ عبدالعزید خانوہ کیا جب انہوں لڑ رہے ہیں ہاری ہودا میدان جنگ جنہیں نواد پڑا ایسے ہی ہے پسائی نہیں سے رہا کہ اب کوئی جنگ ہے تھے ولی نہیں ہو جی نواد پڑا جسے نہ سنتا اندیتہ بندی کر کے پڑی عبدالعزید نے اسے رہا کہا جنگ بند کرو با چنین کس در اختادن بر اختادن اے حجر بندے نہ جنگ رہے نہ اپنے آپوں ہلاک کر میں خضادی ترسوہاں لانت چل رہا چاہوں کوئی جنگ بھی لوڑ نہیں دیو حکومت ہو